اسلام علیکم بلکم ڈو سپائیس ای کزین آج ہم آپ کو پہ پیٹیز کی ڈو بنانا سکھائیں گے اور ڈو خرزر بھی آپ کو بتائیں گے چلتے ہیں انگریڈنس کی طرف پہ پیٹیز کی ڈو کے لیے ہم نے جو چیزیں چاہیے ہم نے لیا ہے ادھا گلو میدہ یعنی کے پانسو گرام ہم نے چینی لی ہے پندرہ گرام اور ہم نے تیل لیا ہے پچیس گرام ہم نے نمک لیا ہے سات گرام پانی ہمیں دو سو دس گرام چاہیے اور یونی پف یعنی کے مارجرین ہم نے لیا ہے سڑھے تین سو گرام ہم نے پہلے بول میں پانی ڈالا ہے پھر ہم بارے بار اس تمام چیزیں ڈال دیں گے چینی ڈالی ہے یونی پف یعنی آپ کسی بھی اچھی بیکری پہ یہ آپ کو مل سکتا ہے ہم اس کو چیزیں کر لیتے ہیں یہ بہت سانی اویلیبل ہے بڑی بیکری میں یہ ملتا ہے ہم نے سائی چیزیں ڈال کے اچھلے مکس کرنا ہے یعنی کی چینی حل ہو جائے ہم دو کو گونتے ہیں ہم نے آہستہ آہستہ پانی ڈالنا ہے جس میں تمام چیزیں مکس کی تھی ہم نے آہستہ پانی ڈالے گوننا ہے پاک پیٹی کی ڈال نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ ٹائٹ ہو یعنی سکت ہو ہم نے اس کو ہم وارسہ پر گونتے ہیں ہم نے آپ کو پانی دو سدہ س گرام کہا تھا اگر آپ کو اس کی زیادہ ضرورت پڑے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہمیں ضرورت پڑی ہے پانی کی تو ہم تھوڑا سا پانی اور استعمال کرتے ہیں پانی اگر تھوڑا ہو تو اس کا حل ہے زیادہ پانی کا حل نہیں ہے اگر پانی تھوڑا رہ جائے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر پانی ہماری ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے تو اس کا حل کوئی نہیں ہے پانی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو ایسے ملنا ہے تقریبا پانچمنٹ ہماری پہ پیٹی کرسپی بنے دل سے پندہ میٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو مل رہے ہیں ہم نے اس کو دیکھ دینا ہے ہمیں 20 میٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ دو ہماری ڈیڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو بیلتے ہیں اور یونی پاپ اسے ہم یوز کریں گے میدے سے ڈسٹنگ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بیلتے ہیں ہم یونی پاپ کی اس میں فیلنگ کریں گے اور پھر اس کو بیلیں گے اور یہ میدہ جو ہم نے پاپ پیٹی کی ہم ڈوبنا رہے ہیں ایک یک جان ہو جائے یہ سوڑوں سے باریک رکھنا ہے اور درمیان میں اس کو نہیں بھیلنا اس کو انچا رکھنا ہے یعنی کہ روٹی کو موٹھا رکھنا ہے اب مارجرین ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کو دیکھیں ایسے ہم فیلنگ کر رہے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو بند کر دیا ہے یہ ذرا سردی ہے مارجرین ذرا ہار ہے اس لئے ہمیں ذرا سردی تھی مشکل پیش آئی ہے گرمیوں میں پاپ پیٹی بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے اس سے مارجرین ملٹ ہوتا ہے اب ہم ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے اگر ہم ہارٹ بیلنا چلائیں گے تو یونی پاپ پیش مہدے سے لکل کر باہر آ جائے گا ہم نے آرام سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیلنا ہے ہم پاپ پیٹی کی دو بنا رہے ہیں دو ریڈی ہو جائے گی تو آپ اس کو فریج میں رہ کے کافی عرصہ تک یوز کر سکتا ہے جو چیز آپ بنانا چاہیں ہم دو یہ دو ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو دلڈ بھی آپ کو دکھائیں گے پھر بعد میں آپ اسے ٹکن پیٹیس بنائیں کیک بنائیں بسکٹ بنائیں بسکٹ بن سکتے ہیں بسکٹ بن سکتے ہیں پھر پیٹیس بن سکتے ہیں چکن پیٹیس بن سکتے ہیں جتنی باریک روٹی بنائیں بنیں گے اتنی ہماری پھر پیٹیس اچھا اور کرسپی بنیں گی پھر ہم میدے سے رسٹنگ کر رہے ہیں یہ روٹی ہم نے بیل رہی ہے اب ہم اسے فول کریں گے چاروں طرف سے ایک سیر سے کر لیا یہ فول ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ پھر پیٹیس کی لیئرز دیکھا ہے ڈیسال سے دو سیر ہوگئی ہم نے اس کو فول کیا اور اس کو فول کریں گے تین سی دفعہ چاروں سیر سے ہم نے فول کر لیا میں بیل رہے ہیں پھر پیٹیس کو پیٹیس دیں گے پھر ہم اس کو دوبارہ بیل لیں گے 15 منٹ کا رہ دیتے ہیں 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو رہ دیا ہے ہم دوبارہ اس کو بیل لیں گے پھل ہاں نورم ہاتھ سے اس کو بیلتے ہیں دباتے ہیں سوری اب ہم اس کو بیلیں گے نورم ہاتھوں سے ہم دوسری دفعہ بیل رہے ہیں میادے کے ٹسٹنگز زیادہ زیادہ کریں ہم نے اس کو باریک روٹی بنانی ہے موٹی ہے ہم نے اس کو مزید پتلا کرنا ہے جیتنی پتلی ہم اس کو بیل لیں گے اتنا ہی اچھا زلٹ آئے گا ہمارا ہمارا ہاتھ سے اس کو فول کرتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھیں ایک ماہ رکھیں جب آپ کو دل کریں اس کو فریج سے نکالیں جو ریسپی آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں ٹرائی کریں یہ پک پیٹیز کی یہ پک پیٹیز کی پک پیٹیز کی یہ پک پیٹیز کی یہ پک پیٹیز کی پکٹیز کی یہ ہم نے ایک گھنٹہ ڈہہ دیا ہے تاکہ آپ اس کو دکھا سکیں آپ اس کو اس ڈو کا بنا کے فریج میں رکھیں جب آپ کو دل کریں آپ پک پیٹیز بنائیں یا کوئی اور چیز بنانا چاہیں تو بنا لیں آپ اس کی کٹنگ کریں ہمیں اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو تیہ کیا تھا تو اس کو میں نے آپ کی لیئر دکھانی ہے یہ دیکھیں کتنی لیئرز آئی ہیں یہ ہم نے اس کو چار دفعہ چار ہی سر کے فول کیا تھا یہ دیکھیں کسی لیئرز آئی ہے اس کی باقی ڈو کو ہم کسی اچھے سا شاکر میں لپیٹ کر پیج میں رکھ رہے ہیں آپ ایک ماہ کو سیف رکھ سکتے ہیں اور باقی ہی سیف ہم آپ کو رضا دکھائیں گے ہم بیلتے ہیں اور دوسرے طرف پتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہو رہا ہے ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے اب ہم پک پیٹسکر شیپ دیں گے جو ہم نے تیس طور پر روٹی بیلی ہے اس کو سٹارو سب سے کار لیتے ہیں کٹنگ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہم نے لیئرز آپ کو نظر آسکیں جو ہم نے یہ پول کیا تھا ہم نے اسے لیئرز کی نظر کیا تھا کہ اس کی لیئرز بنیں اس کی لیئرز نظر آئیں گے ہمیں جب ہم اسے بیگ کریں گے ہم اس کو پٹنگ کر رہے ہیں ہم اس کو پٹنگ کر رہے ہیں شیپ دیں گے اس کو ہر کاسا سے پول کر دیں اور ہم اسے آپ کو Oakland کو پول کر دیں گے کو شیپ کر دیں گے ہم اسے کرنے کٹنگ کرنے شیپ کر لیاتے ہیں تاکہ بیک کے درمیان کلر اچھا آئے 30 میٹ ہم نے بیٹنگ ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو بیک کرنا ہے ہم نے پتیلہ پیٹ پر رکھ دیا ہے اب گھر میں کوئی سا بھی رکھ پتیلہ لیں اس کو بیک کے لئے استعمال کریں ہمیں نمک ڈالا ہوگا ہے تاکہ سٹیم اچھی بن سکے اب ہم 30 منٹ کے لئے اس کو بیک کرتے ہیں 30 منٹ ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری پہ پیٹنگ جڑی ہو گئی ہے اب ہم اسے باہر نکالتے ہیں کیونکہ اندر سٹیم ہے بھی ہم اسے فورڈ باہر نکال لیتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کو تیہ کی تھی تو میں نے اس لئے آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ کو لیئرز نظر آئیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو فورڈ کیا تھا اس کی لیئرز کیا تھا اب ہم کو توڑ کے دکھاتے ہیں کتنے یہ کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو دلد دکھایا تھا اب اس ڈو سے آپ چکن روز سوری کریم رول بنا سکتے ہیں چکن پیٹیز بنا سکتے ہیں اور مختلف بسکٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پہ پیٹیز کی ڈو کا دلد دکھا دیا ہے یہ ہماری کتنی کرسپی پیٹیز بنی ہیں آپ اس کو اس طرح ٹرائی کے اسی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا پھر اپنے کمیٹ سے بتائیے گا یہ کیسے بنی ہے ہمارے چل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانا حقز نہ بھولئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں اللہ حافظ